موسیقی اسلام علیکم ناظرین روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخوں پر تلنگانہ حکومت کے پروگرام حریتہ حرم کے چھٹویں مرحلے کا ریاست بھر میں آغاز وزیلی علیہ کے سی آر نے نرسا پور میں شجرکاری کرتے ہوئے افتتہ انجام دیا ریاست کو سرسبد و شادہ بنانا مقصد کلہند مجلی ستحاد المسلمین کے خائدین نے متعلقہ حلقوں اور ڈیویجنس میں حریتہ حرم پرگرام کا کیا آغاز مختلف علاقوں میں شجرکاری کی گئی مسابقتی امتحان آئی سیٹ میں شرکت کے خواہش میں نخلیتی طلبہ کے لیے مفت آن لائن کوچین کا مشیر تلنگانہ حکومت نے کیا افتتہ ریاست بھر میں تیس کروڑ پودے لگانے کا نشانہ عبور کیا جائے گا حریتہ حرم کے چھٹویں مرحلے کا افتتہ کرنے کے بعد ریاستی وزیل داخلہ نے دیا بیان نخلی کارٹن بیج کی تیاری اور فروخت کا ریاکٹ بے نخاب دس لاکھ باویس ہزار روپیہ مالیتی نخلی بیج زپ نارزوں ٹاسفوس ٹیم نے کی کاروائی اب خواب دیں تفصیل سے وزیل داخلہ کے چند شکراؤں نے زلے میدک کے نرساپور میں چھٹویں مرحلے کے تحت حریتہ حرم پرگرام میں حصہ لیتے ہوئے پودے لگائے بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ حکومت نے جاریہ سال لیاست بھر میں تیس کروڑ پودے لگانے کا نشانہ مخرر کیا ہے وزیل داخلہ کے چند شکراؤں نے دعویٰ کیا کہ ملک بھر میں تلنگانہ وہ واحد لیاست ہے جہاں ہر ایک گرام پنچائت میں ایک نرسری خائم ہے اس موقع پر وزیر فینانس، حریش راو، وزیر جنرلات، انڈرہ کرن ریڈی اور دیگر عالی عدیدار بھی موجود تھے اس نرسری خ در زیادہ اور دلانسری خ در زیادہ مطلب، 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 مطلب زندگنگری دعائیں وزیرے بلدی ند مزخص کےٹی رامڑوں نے بھوئی گوڑا میں حریتہ حرم پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر فرد ایک پودا لگانے کے اقدامات کرے انہوں نے کہا کہ چھٹویں مرحلے میں بارہ کروڑ پودے لگائے جائیں گے جس کے ذریعے ریاست اور گریٹر حدرباد کو سرسبز اور شادہ بنانے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کیٹی رامڑوں نے بتایا کہ آوٹر رنگ روڈ کو بھی گرین کیا جائے گا اس موقع پر ریاستی وزیر ٹیس نیوہ سیادہ و گریٹر حدرباد میئر بھی رامہن بھی موجود تھے مانگا کھاپنڈا ہری تو ادھیوں میں سپورتی تو اندرن کل سے مندو کھل ناپڑے واری ایک آرکرمہ بجائے وانتا مہتن دی وزیراعلا کے چنہ شگڑاو کی ہدایت پر گریٹر ہیدرباد کے بشمول ریاست کے دیگر چار ازلام اندرون دس یوم پچاس ہزار معاینہ کرنے کے بعد حکومت اور محکمہ صحت نے دو دن تک اس معاینے پر روک لگا دی ہے جس کا اطلاع جمعیرات کے روز سے ہی ہوگا اس بات کا خوی امکان ہے کہ اس میں مزید توسی بھی کی جا سکتی ہے گریٹر ہیدرباد رنگل ایڈی میرچل اور دیگر ازلام میں 38 سرکاری و خان کی سنٹرز پر بڑی تیداد میں معاینے کے سمپلز جمع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے گاندی ہاؤسپٹل سرورنی دیوی آئی ہاؤسپٹل اور ایریا ہاؤسپٹل جہاں روزانہ دو سو پچاس معاینے کیے جا رہے تھے اسے روک دیا گیا گزشتہ پانچ روز سے چار ازلامے باویس ہزار ریاستی وزیر پنچات راج دہی ترخیات وہ دہی آبوی سربراہی ایدیا کراؤں نے زل ورنگل کے اسمبلی حلق پرکال میں حریتہ عرم کے چھٹوے مرحلے کا آغاز کیا اور شجرکاری انجام دی اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے پرگرام حریتہ عرم کے چھٹوے مرحلے کے دوران پرکال کے دہاتوں میں چودہ کلو میٹر طویل ارازی پر پودے لگانے کا نشانہ مخرط کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ چھٹوے مرحلے کو بھی کامیاب بنایا جائے گا مرحلے کا مج주 کیا ہے موسیقا موسیقا تلنگانا حکومت کے جانب سے ریاست کو سرسب و شاداب کرنے کی غرصے شروع کیے گئے پرگرام حریتہ حرم کے چھٹویں مرحلے کا جمعیرات کو آغاز ہوا گوشہ محل پولیس ٹیڈیم پر اس سلسلے میں منخدہ پرگرام بے ریاستی وزید داخلہ محمد محمد علی اور ڈی جی پی تلنگانا مہندر ایڈی آئی پیس نے شرکت کی اور شجرکاری انجام دی کمیشنل پولیس ہیدرباد سیٹی انجینی کمار آئی پیس و دیگر آلہ عدداروں نے ریاستی وزید داخلہ اور ڈی جی پی کا خیر بغدب کیا اس موقع پر ریاستی وزید داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ ریاست کو سرسب و شاداب بنانے کیلئے وزید آلہ نے مسکرہ پروگرام شروع کیا ہے محمد محمد علی نے عوام پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں کرونا سے جاری جنگ میں حکومت کا مکمل تعاون کریں اس موقع پر محکم پولیس کے آلہ عدداران بھی موجود تھے بہت اہم دیل ہے بہت امپارٹن دیل ہے کیونکہ جب تک گریلی نہیں رہے گی جب تک ہم اچھی ساس نہیں لے سکتے یہ ہوتا ہے کہ جھاڑوں سے ہمیں دن بار آکسیجن ملتے رہتا ہے اور آکسیجن کے بغیر کوئی انسان جی نہیں سکتا اس کے لئے ہمار پر فرص بنتا ہے کہ عریتہ آلہم کا پروگرام کو سکسس کرے اور گھر گھر ہر گھر میں جھاڑ لگائی ہے اندوستان میں تلنگانہ اسٹیٹ نمبر ون اسٹیٹ ہے اور ہمارے سی ایم صاحب نمبر ون ہر پروگرام کو سکسس کرنے کے لئے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پلان کرتے ہیں اور اس کا عمل بھی آگاری بھی کرواتے ہیں اس لئے میں تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ شہر ایسر آباد کی آبادی بہت تیزی سے بھون رہی ہے آج ایک کرد سے زیادہ ہو چکے جھاڑوں کی تعداد کم ہو چکی ہے ہر سال بہتے بڑھاتے سی ایم صاحب نے اس سال تیس کٹ جھاڑ لگانے کا ٹارگٹ مقرر کیا اور ہم پر فرد بنتا کہ اس کو پورا کریں کیونکہ کرونا میں بھی ہمیں جھاڑوں کی وجہ سے بہت سے رہت مل سکتی ہے تو کرونا ڈیسیز میں آگسیزن کی کمی ہو جاتی ہے اس لئے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہری تہارم پروگرام میں پارٹیسیپٹ کریں اپنے گھر میں جھاڑ لگائیے بہت چاڑ لگائیے اور صفائی کا بہت خیال رکھیں کہ کرونا میں جو ڈسٹنس ہے مارا وہ ڈسٹنس تو ضرور منٹین کیجئے فیزیکر ڈسٹنس ہمیجھا کم سے کم پانس سو چھے پٹ ہونا چاہیے میں تمام میرے بھائیوں سے میڈیا بھائیوں کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ کرونا ختم کرنے کے لیے امان مشیر محکمی اخلیتی بہبود حکومت تلنگانہ اکی خان نے آئی سٹ مسابقتی امتحان میں شرکت کے خواہش من اخلیتی امیدواروں کے لیے مرکز تعلیمی ترخی بڑھائے اخلیتی طبخات عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے شروع کیے گئے مفت آن لائن کوچنگ کا افتتہ انجام دیا واضح لیے کے لیاست میں کرونا وبا پر خواب اپانے کے لیے جاری کردہ ہدایات کے پیش نظر حصول داخلے کے لیے مختلف مسابقتی امتحانات میں شرکت کرنے والے اخلیتی امیدواروں کی سہولت کے لیے مسکرہ مرکز کی جانب سے مختلف کورسز کی کوچنگ دی جاتی ہے اس موقع پر ڈائریکٹر مرکز پروفیسر ایسے شکور کے علاوہ دیگر میں موجود تھے جنہوں نے بعد ازاں میڈیا کے لیے تفصیلات بھی پیش کی چند دن پہلے ایم سیٹ اور نیٹ ایگزامنریشنز کے لیے آن لائن کوچنگ فیسیلیٹی سی ایڈی ایم کے جانب سے اس کا آغاز ہوا تھا خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر سٹوڈنٹس انڈرول ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایشنل دولپمنٹ آف مائنارٹیس سی ڈی ایم کی جانب سے ایسیٹ کی آن لائن کوچنگ کا اعتمام کیا گیا ہے ابھی ابھی اس آن لائن کوچنگ کا افتتہ آلی جناب ایک ایک خان صاحب موشیر اقلیتی بھائیبود حکومت تلنگانہ کے ہاتھوں عمل میں آیا سی ڈی ایم کی جانب سے مختلف مصابتی امتحانات میں جو اڈمیشن سیکنگ کے جو امتحانات ہیں اس کی کوچنگ دی جاتی ہے اس مرتبہ کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے ان حالات کو مدنہ در رکھتے ہوئے آن لائن کوچنگ کا انتظام کیا گیا ہے جس کی ہم لوگوں نے بھرکر کوشش کی ہے حالی میں یمسیٹ اور نیٹ بیس تاریخ کو یمسیٹ اور نیٹ کی کوچنگ کا آغاز کیا گیا تھا آن لائن جس میں ویڈیو لیکچرز ہیں اور مواد ہے ٹیسٹ پیپرز ہوگرہ ہیں جس کا کافی حوصلہ افضاء نتائج برامد ہوئے ابھی تک تقریباً ایک ہزار سے زائد تلوہ نے اس پر ریسٹیٹ کیا ہے ابھی آئی سیٹ کوچنگ کا بھی افتتہ عمل میں آیا ہے آئی سیٹ میں ایم بی اے ایم سی اے اگرہ کے لیے مخت اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے فائدے کے لیے اس کوچنگ کا آغاز کیا گیا ہے آن لائن کوچنگ کا اس مرتبہ آئی سیٹ کاکتیا ایونٹ سیٹی کی جانب سے کنڈک کیا جا رہا ہے ہمارے اس آن لائن کوچنگ میں لیکچرز ہوں گے اور مطالعاتی مواد یعنی کہ میٹیریل اس میں اپلوڈ کیا گیا ہے سبجیکٹ وائس جو آئی سیٹ کے لیے کارامت ہوگا اس کے علاوہ چار ٹیسٹ بھی منقض ہوں گے تو میں خاص طور پر اخلیتی طلبہ سے میری خواہش ہے کہ وہ اپنے نام ریسٹیٹ کروائیں اور اس کوچنگ سے استفادہ حاصل کریں ہمارا جو سائٹ ہے وہ ہے ٹی یس سی ای ڈی ای ڈی ای ڈاٹ کام ٹی ایس سی ڈی ای ڈاٹ کام پر آپ جانے کے بعد اس میں مختلف کوچنگ سے ہمارے جیسا یم سیٹ ہے نیٹ ہے اور آئی سیٹ ہے تو اس پر آئی سیٹ کلک کیجئے اور اپنا نام اس پر ریسٹیٹ کروائیے جس کے بعد آپ کو آن لین کوچنگ کی سہولت مہیا کی جائے گی انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ میں تمام اخلیتی طلبہ و طالبات سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس کوچنگ سے سارے تلانگانہ کے طلبہ استفادہ حاصل کریں تلانگانہ حکومت کی کے چھٹوے مرحلے میں عوامی نمائندوں نے مطالقہ حلقجات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس حسلے کے تحت منجلس اتحاد نسبین کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے موسارا باغ ڈیویجن کے علاقے میں واقعے گین دیپ ٹاور مینڈ روڈ اور سری پورم پارک میں شجرکاری انجام دی اس موقع پر منجلسی رکن اسمبلی کے حمراہ مطالقہ ڈیویجن کورپیٹر سنیتہ رڈی کے علاوہ جی اے چمسی عوضہ تاران اور سرگرم منجلسی کارکنان بھی موجود تھے واضح ہے کہ حکومتی پورگرامز کو فروغ دینے اور اسکیمات کی عمل آواری کے لیے منجلسی عراقین اسمبلی موسیل نمائندگی کرتے آئے ہیں کمیشنر پولیس سیبر آباد وی سی سجنار آئی پیس نے سیبر آباد کمیشنر ایٹ میں مناخیدہ حالی تارم پروگرام کے چھٹوے مرحلے کا افتتہ انجام دی اور شجرکاری انجام دی اس موقع پر اپنے خطاب میں کمیشنر پولیس وی سی سجنار آئی پیس نے بتایا کہ کمیشنر ایٹ کی ایک اکر ارازی میں بارہ ہزار پودے لگانے کا نشانہ مخرر کیا گیا ہے اور چھٹوے مرحلے کو بھی پچھلے مرحلے کی طرح کامیان بنا جائے گا مرحلے کیا ہے مرحلے کیا ہے اس محلے کیا ہے چھٹوے مرحلے کیا ہے چھٹوے مرحلے کیا ہے تلنانا حکومت کے پرگرام حریت حرم کے چھٹویں مڑھلے کا آغاز کئی بلی ڈیویجنس میں بھی کیا گیا اس لسلے کے تحت حلق اسمبلی بہادرپورے کے جانمہ ڈیویجن میں منجیسی ڈیویجن کورپیٹر حسینی پاشا نے شجرکاری انجام دی بعد ازاں ہم نے بتایا کہ صدر منجیس بیرسٹر اسود دینویسی اور منجیس رکھنے سمبلی حلق بہادرپورا محمد معظم خان کی کاویشوں سے حلقے اور اس کے کئی ڈیویجن سرسبز اور شاداب ہیں حریت حرم پرگرام میں منجیسی ڈیویجن کورپیٹر کی ہمراہ اپتدائی صدور و مطمدین اور سرگرم منجیسی کارکنان بھی موجود تھے آج الحمدللہ بہادرپورا کانسینسی میں حریت حرم پرگرام عمل میں آیا میں ہمارے سی ایم صاحب کا تلنگانہ سی ایم صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور پر ہمارے بیرسٹر اسود دینویسی صاحب کا اور بہادرپورا ایمیلے محمد خان صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ اس پرگرام کو خاص طور پر توجہ دے کے ہمارے ایمیلے صاحب بہادرپورا کانسینسی میں کئی جگہ اس پرگرام کو عمل میں لارہے ہیں آج جہانوما ڈیویجن میں بھی عمل میں آیا میرے ساتھ میرے اپتدائی صدر مطمیدین ساتھ تھے اور ڈی سی صاحب ڈپٹی صاحب جی ایش ایم سی آفیسر میرے ساتھ موجود تھے جہان تک ہو سکا ہم اس ہیدر آباد کو اول سٹی کو ہری ہر اتا پرگرام سے ڈیولومنٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ کو سولد دینے کی کوشش کریں گے جیسے کہ حالات ناساز ہے کیونکہ جو آج کل ویرس چر رہا ہے اس لئے یہ پروگرام کو خاص طرح پر آپ لوگ توجہ دیجئے ایک ایک جھاڑ کی ذمہ داری ایک ایک انسان کی ذمہ داری منجلسی ڈیویجن کورپیٹر طالعہ چنچلم ڈیویجن نسلین سلطانہ نے بھی تلنگانہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے ہریتہ حرم کے چھٹویں مرحلے میں حصہ لیا اور ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں شجرکاری انجام دی اس موقع پر ان کے ہمراہ سرگرام منجلسی کاربونان اور ابتدائی صدور المعتمدین بھی موجود تھے واضح لہے کے لیا سکبر میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہریتہ حرم کے چھٹویں مرحلے کا آغاز کیا گیا ہے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں جی ایچ ایم سی کی جانب سے اور ڈیزاستر منیجمنٹ ٹیموں کے اشتراک سے سینٹائزیشن کیا جا رہا ہے اس لیے کے تحت پتھرگٹی ڈیویجن کورپیٹر محمود سویل خادری کی رہنمائی میں مسکورہ ٹیموں نے ڈیویجن کے علاقے جات آلی جاکوٹلا، چینٹی شامیدان، آمان نگر اور اطراف و اکناف میں سینٹائشن کیا اور کیمیکل محلول کا چھڑکاؤ کیا گیا اس موقع پر سرگرام منجلسی کاربونان بھی موجود تھے پتھرگٹی کے ڈیویجن میں تقریباً علی جاکوٹلا، چمٹی شامیدان، بی بزار چورستہ، مولا کا چھلہ رحمانیہ مدرسہ، آمان نگر اے، ماتا کی کھڑکی، دیوان دوڑی، چھتہ بزار اور اطراف و اکناف میرالم منڈی، بنڈی خانے کا تقریباً ایریا کو آج ڈی آر ایف کی گاڑی کے ساتھ منجلسی تیہد المسلمین کے سرگرم کارکنوں کے ساتھ ہم نے یہاں پر تقریباً یہ ایریا میں پھرے ہیں اور یہاں عوام میں بہت تشویش ہے آج خریب امان نگر میں کئی اموات ہو گئے یہاں پر تو یہاں کے لوگ بڑے پریشان ہیں خاص طور سے ڈی آر ایف گاڑی سینیٹیزر کرانے کے لیے تقریباً تو ایمیلے صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر سینیٹیزر ہونا ہے پاشا خادری صاحب سے اور منتاز احمد خان صاحب سے بات ہوئی تو تقریباً ایریا کو ہم یہاں پر کور کرے ہیں یہاں پر آج بیریسٹر اسدودین اویسی صاحب کی ہدایت پر پترگٹی کے کم و بیش تمام ایریوں میں ہم یہاں پر ڈی آر ایف کی گاڑی اور وہ عملے کے ساتھ اور منزل اتحاد المسلمین کے تمام صدر مدومدین کے ساتھ ہم یہاں پر پھر رہے ہیں اور میں اس چینل کے ذریعے میں عوام سے گزارش کروں کہ جو سخت ضرورت ہے کہ گھر کے باہر نکلنا بہت ضروری ہے تو ہی نکلئے منزل اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہ کے آپ کے جو مسائل ہے اس کو بھی حل کریں گی آپ ایک فون کرئے منزل اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آئیں گی میں بالخصوص تمام آمد المسلمین سے تمام شہریان حیدر آباد سے گزارش کروں کہ بھائی ضرورت پڑھنے پہ جو شدید ضرورت ہے کہ نکلنا ضروری ہے میں نکلنے سے ہی کام ہونا رہا ہے تو تب ہی نکلئے ورنہ مت نکلئے گھر میں رہیے اور سیف رہیے سردہ لیاستی بی جے پی رکنے پارلیمنٹ بی سنجے نے سلسلہ ویملوارے میں حریتہ حرم پروگرام میں حصہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہو بتایا کہ لیاستی وزراء کا یہ حال ہے کہ وزیر امارت وشوارہ اپنی مرضی سے ایک سڑک کے تعمیر کی منزولی بھی نہیں دے سکتے اسی طرح وزیر فینانس ایک روپیہ اپنی مرضی سے جاری نہیں کر سکتے اور نہ ہی وزیر ٹرانسپورٹ اپنی مرضی سے ایک بز بھی سڑک پر چلنے کا اعلان کر سکتے ہیں تمام وزراء وزیر اعلیٰ کے چندر شکراؤ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں ناظروں ٹرانسپورٹ ٹیم نے محکمہ زراد کے عہدداروں کے امراہ باوستوں کے اطلاع پر کاروئی کرتے ہوئے شائن آید گند پولیس ٹیشن حدود کے علاقے میں ایک موٹر کار سے نقلی کارٹن بیچ کو بڑی مغدار میں ضبط کیا اور ایک ریاکٹ کو بے نخاب کیا گیا اس ریاکٹ پر ملوث تین مزیمین جے نیروک تمریڈی وی سی نواز اور یو وینو مادہو کو حراست میں لیتے ہوئے ان کے خبزے سے جملہ دس لاکھ باویس ہزار ایک سو پانچ روپے مالیتی اشیاء ضبط کی گئی وقفے کے بعد دوبار آپ کا خیر مقدم ہے جوبلیس پولیس نے روڈ نمبر پچیس پر چلائے جا رہے ہیں خیبہ گلی کے اڈے کو بے نخاب کیا اور اس پر ملوث اورگنائزر ٹی شیلیجہ کو حراست میں لیتے ہوئے سیکس ورکرز لڑکیوں کو آزاد کروایا آرگنائزر ٹی شیلیجہ کا شہر پرمیشور راؤ جو گاہاکوں کو لائے کرتا تھا وہ مفرور بتایا گیا ہے اس لئے میں جوبلیس پولیس نے کیس درج کیا اور ملزمہ کو عدالت تحویل میں دے دیا گیا سغر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور اکنے پارلمیٹ اکتم کماریڈی نے پارٹی خائدین اور کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ انتیس جون کو ریاست کے تمام ہیٹ کوارٹرز پر پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو لے کر احتجاج منظم کریں اور تیس جون تا چار جولائی تک مرکزی حکومت اور وزیراعظم نرندر موڈی کی حکومت کی ناکامیوں کے خلاف عوام میں شعور بیدار کرتے ہوئے یہ واضح کریں کہ وزیراعظم موڈی نے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر تیلنگانہ حکومت کے پرگرام حریتہ حرم کے چھٹویں مرحلے کا ریاست بھر میں آغاز وزیراعظم نرسا پور میں شجرکاری کرتے ہوئے افتتہ انجام دیا ریاست کو سرسبد و شادہ بنانا مقصد کلہند مجلی ستحاد المسلمین کے خائدین نے متعلقہ حلقوں اور ڈیویجنس میں حریتہ حرم پرگرام کا کیا آغاز مختلف علاقوں میں شجرکاری کی گئی مسابقتی امتحان آئی سیٹ میں شرکت کے خواہش میں نقلیتی طلبہ کے لیے مفت آن لائن کوچنگ کا مشیر تلنگانہ حکومت نے کیا افتتہ ریاست بھر میں تیس کروڑ پودے لگانے کا نشانہ عبور کیا جائے گا حریتہ حرم کے چھٹویں مرحلے کا افتتہ کرنے کے بعد ریاستی وزید داخلہ نے دیا بیان نقلی کارٹن بیج کی تیاری اور فروخت کا ریاکٹ بینہ خواب دس لاکھ باویس ہزار روپی ایم مالیتی نقلی بیجز اپ ناظروں ٹاسفرز ٹیم نے کی کاروائی ناظرین روی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکلنگ پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ایمیل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ روی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے روی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ